موضوع الدرس فی احوال المنافقین وما آلہم یوم القیامة سورة المنافقون تفصیل بن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انکا رسول الله والله یعلم انکا رسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبيل اللہ انهم ساء ما كانوا یعملون ذلك بانهم آمنوا سم کفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رأيتهم تحجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل سيهة عليهم هم العدو فاذرهم قاتلهم اللہ اننا یعفکون سورة المنافقون سورة مدنیہ ہے جو حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے انسان یعنی باقی مخلوق تو لا ترد ولا تحصہ مکلف جو ہیں ان میں انسان اور جن ہیں فرشتے جو ہیں وہ مکلف نہیں ہیں ان پہ کوئی شریعت کے حقود اللہ کے فرما بردار بندے ہیں انہیں تو نا فرمانی کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر لا يأسون اللہ ما عمرهم ويفعلون ما يؤمر باقی بچ گئے دو بخلوق انسان جن یہ مکلف ہیں ان کو اللہ دبارک و تعالی نے شریعت کا بابل بنایا ہے تو اب یاد رکھیں کہ اس مخلوق میں پھر تین قسم ہیں لوگوں کے ایک تو وہ ہیں جو پکے کھرے سچے مومن ہیں ایمان لائے ہیں اندر باہر سے کھرے ہیں یہ ایک قسم ہے دوسری قسم یہ ہے کہ اندر باہر سے پکے کافر ہیں یہ دو قسمیں ہو گئے تیسری قسم جو ہے وہ ہے منافق منافق کا کیا معنی کہ ظاہر میں اسلام باطن میں کفر اس کو کہتے ہیں منافق کہ ظاہر میں باقیدہ نوادیں بھی پڑھتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اُٹھتے ہیں اِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ہم تو بھئی پکے مومن ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے کافروں کے بات جاتے ہیں قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا مَعَنَا مُسْتَارِهُمْ ہم تو ان کو دکھا دے رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں یہ ہے منافق ایک اور قسم ہے لیکن اس کو بھی بعض علباء نے منافق کے اندر شبار کیا ہے یعنی ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے یعنی اللہ الاعلان ایمان سے نکل گئے اس کو کہتے ہیں مرتد منافق جو ہے وہ مرتد اور منافق میں ایک فرق ہے منافق تو اپنے آگوں کو مومن کہتا ہے یہ تو الگ بات ہے نا کہ اندر سے وہ کافر ہے مرتد وہ ہوتے ہیں جیسے خدا نہ کرے خدا نہ کرے آج کوئی مسلمان قادیانی ہو جائے تو وہ مرتد ہے آج کوئی مسلمان یہودی ہو جائے ہندو ہو جائے نصرانی ہو جائے مجوسی ہو جائے تو مرتد ہے اور مرتد جو ہے اس کی سزا اسلام میں قتل ہے من بدل دینہو فکتلوہو حضور نے فرمایا جو آپ نے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر اس کی سزا قتل ہے باقی مستعذین یا مستشرکین جو اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اس کو قتل کرو کیوں اس کی مرضی ہے وہ مسلمان ہو گیا اس کی مرضی ہے وہ کافر ہو گیا اس کی مرضی ہے وہ یہودی ہو گیا ہے تو اس کی شخصی آزادی ہے تو یہ غلط بات ہے اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور اس کی نیشنلیٹی کو قبول کرتے ہیں تو آپ سے حلف لیتے ہیں مفادری کا کہ اب ان کے قانون کے آپ پابند ہیں اگر آپ ان کے ملک میں رہتے ہوئے ان کے قانون سے بغابت کریں گے تو سزا بہت ہے تو اسلام نے وہ نئی بات تو نہیں کی اسلام کسی کافر کو ویسے قتل کرنے کا حکم نہیں رہتا بات سمجھو نہ جبر کرتا ہے کہ اس کی قلطن پر ترباہ رکھ کے اسے قلمہ پڑھاؤ کافر ہیں پھیک ہیں لیکن جب مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے پھر مرتد ہو جائے تو اس کی سزا جو ہے پھر وہ سات بات ہے کہ قتل ہے کیوں آپ تو اس نے بغابت کی ہے اور باقی کی سزا ہر قانون میں قتل صرف اسلام کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مکی زندگی میں جو میرے آقا کا مقابلہ تھا وہ خالص مشرقین سے تھا ان میں کوئی منافق نہیں تھا یا مومن یا کافر یا ابو بکر صدیق اور اس کے ساتھی تھے یا پھر ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے یعنی ایمان بھی کھرا اور کفر بھی واضح ان میں کوئی دو باتیں نہیں تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسلام پھیلتا گیا اللہ نے اسلام کو عزت دی عظمت دی استقرار دیا اب لوگ جوگ جوگ آ رہے ہیں تو وہاں جو یہودیت کا ظہر موجود تھا انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی تو اسلام بڑھ رہا ہے اگر اسی طرح یہ بڑھتا گیا تو پھر تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ابھی مسلمان بن جاؤ مومن بن جاؤ ان کے اندر شامل ہو جاؤ اندر سے اپنے رہو اگر تو مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور اگر مسلمان کبھی ناکام ہو گئے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی دونوں کے ساتھ بنا کے رکھو جیسے آج کلاب دیکھتے ہیں سیاسی لوگ جو ہیں یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو جو کچھ کہیں لیکن اسلام کے نکتہ نظر سے منافق ہوتی ہیں ایک گھر میں تین بھائی ہو نا تین پارٹیوں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ کوئی پارٹی تو آئے گی نا ایک دو دار پہ تو ہمارا ایک بھائی تو کھڑا ہے نظر وہ ہمارے وفادات کا تحفظ کرے گا وہ پارٹی آر گئی دو دو سے جائیں کہ پھر وہاں ایک اور بھائی ہمارا کھڑا ہوا ہے اور اسی طرح وہ یہ کرتے ہیں کہ آج اس پارٹی کا سورج نصف نہار پہ ہے اس میں شامل ہو جائیں دیکھیں کہ اب ان کو تو مار پڑھنے والی ہیں نکلنے والی ہیں یہ تو کشتی ڈوبڑے والی ہو پہلے نکل جائیں گے نہیں یہ بڑے غلط لوگ ہیں اب جو موتاوقع پارٹی ہوگی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ اسلام کی نظر میں یہ نفاق ہے منافق ہے پھر منافق جو ہیں یاد رکھو منافق دو قسم پہ ہوتے ہیں ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک منافق عملی ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھو منافق جو ہیں وہ دو قسم ایک منافق اعتقادی کیا معنی کہ ظاہر مسلمان اندر کافر یہ منافق ہے عقیدے کا منافق ہے ایک منافق ہوتا ہے عملی کے ہے تو مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے خدا رسول کو بھی مانتا ہے لیکن کچھ کام ایسے کرتا ہے جو منافقوں والے ہوتے ہیں جوٹ بولتا ہے جوٹ ہی قسمیں کھاتا ہے امانتوں میں خیانت کرتا ہے لوگوں سے گالی گلوج کرتا ہے یہ اصل میں اعمال منافق کے ہیں یہ مسلمان کے ہو ہی نہیں سکتے المومن لا يقون لا عانن ولا فعاشن ولا متفحشن ولا بذی حضور فرمین مومن کبھی احضار نہیں ہوتا لوگوں کو لانت کرتا پھرے گالیاں دیتا پھرے یا بےہودہ باتیں کرے یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے منافق عمل ہے اسی طرح حدیث مبارک ہے میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت آیت المنافق سلاسن منافق کی تین نشانیاں ہیں اچھا حضور نے ہمیں نشانیاں بتا دی ہیں ہر آدمی اپنے آمال میں غور کرے کہ کیا ہمارے اندر تو ان تین میں سے کوئی برائی نہیں اگر ایک برائی ہے تو بخصر یہ ہے کہ بھی اس میں ایک حصہ تو نفاق کا ہے اگر دو برائیاں ہیں تو معنی ہے کہ دو حصے نفاق کے ہیں اگر تینوں برائیاں ہیں تو معنی پکا منافق ہے وہ تین نشانیاں کیا ہیں اذا حد دا سا کازہ با جب بات کرے جوٹھی بات اور آج کل ہمارے ہاں جوٹھ بولنا جو ہے وہ آرٹ ہے وہ فیشن اور جتنا بڑا جوٹھا ہوگا اتنا بڑا لیڈر ہوگا سچ بولنے والے تو ہمیشہ ماری کھاتے رہتے ہیں ان کو کون آگے لیاتا ہے سچ بولنا ہو جس نے جسو کہے بھائی دیکھو بابا مجھے ووٹ دو نہ دو اگر گناہگار ہو تو پھر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا میں شرابی کی مدد نہیں کروں گا میں زانی کی مدد نہیں کروں گا میں چور کی مدد نہیں کروں گا میں ڈاکو کی مدد نہیں کروں گا میں خائن کی مدد نہیں کروں گا وہ کہیں کہ مولی صاحب پھر ووٹ لے لو جس سے لینا ہو حضر شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تقریر کا راضہ فرماتے ہیں اور جوش میں آیا ہوا تھا کہ اگر اللہ نے علماء کو اقتدار عطا فرما دیا تو آپ اسلام نافذ فرمائیں گے قرآن جاری فرمائیں گے سنت کا دور دورہ ہوگا خلافت راشدہ کا پرچم لہرائیں گے چور کے ہاتھ کٹیں گے زانی کے رجم ہوگا شراب بند ہوگا جوا بند ہوگا میرے سامنے ایک بڑھا آدمی بیٹھا ہو تو وہ بس ان سے سر لائے اب مجھے سمجھنا ہے بھی یہ کیا کر رہا ہے اور خطیب جو ہوتا ہے نا جو تقریر کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی ایسی حرکت ہو تو اس کا دوسرا موارد دماغ سے نکل جاتا ہے دماغ ادھر کر آ جاتا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہے یہ بتا نہیں کیا کر رہا ہے میری اوپر مزاق کر رہا ہے چھٹا کر رہا ہے اس کو میری بات اچھی نہیں لگی ہم کیا پتا فرماتی ہیں جب میں نے تقریر ختم کر دی میں نے بلائے انہوں نے کہا بابا ادھر آو میں نے کہا ڈیڑھ گھنٹے تم نے مجھے پریشان کیا آخر میں نے تمہاری طرف دیکھنا چھوڑ دیا بیٹھا دیکھو ہی نہیں خامخواہ دماغ ادھر جاتا ہے تو یہ جو تم ہر وقت یوں کرتے ہیں کہا شاہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تم چورن کو ہاتھ کٹو گے زانی کو رجم کرو گے شراب بند کر دو گے جوہ بند کر دو گے ڈاکے بند کر دو گے صحیح یہ سارے تو ووٹ دینے والے وہ ہیں تم پاکن ہیں کہ تمہیں ووٹ دیں گے تم انشاءاللہ اکومت بڑی چیز ہے اپنی یونین کے ممبر بھی نہیں بن سکتے تمہارے جذبات ہیں اگر ایسی بات ہے تو جب دل میں رکھو جب بند جاؤ تو کچھ کر کے دکھا دیں آپ ہی آپ نے کہہ دیا دلو پاکل ہو گئے جو شراب پیتا ہے تمہیں ووٹ کیوں دے گا جو جوہ کھیلتا ہے وہ تمہیں ووٹ کیوں دے گا جو اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں سے پیشہ کراتا ہے وہ تمہیں ووٹ کیوں دے گا کہہ گا یہ آئیں گے تو والد عذاب آ جائے گا تو بات وہ ہی ہے کہ تین نشانیاں ہیں اب ہر آدمی سوچ لے کہ سرکار دو جہان فرمائے ادا حدسا قضبا جب بات کرے جو ٹھیک کرے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَاهَا جب وعدہ کرے جو ٹھیک وعدہ کرے وَإِذَا اُعْتُبِنَ خَانَا جب امانت رکھی جائے خیانت کرے یہ منفق کی رہا ہے اب خود دیکھ لیں کیا یہ نشانی ہمارے اندر تو نہیں ہے اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اِذَا خَاسَمَا فَاجَرَا جب جھگڑا کرے تو موں سے گالیاں بکیں یہ بھی منفق کیا لیکن یہ عملی منفق ہے گناہگار تو ہے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے گناہگار ہے فاسق ہے فاجر ہے لیکن کافر نہیں کہہ سکتے کلمہ جو پڑتا ہے رَا عِذَا عِذَا اللَّهُ اور منفق کے اعتقادی جو ہے وہ کافر ہوتا ہے بلکہ کفر سے بھی آگے ہوتا ہے اب یہ بات بھی یاد رکھ لیں سمجھ لیں اچھی طرح کہ رحمتِ دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد اب ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم منافقوں کافر ہو اس لیے کہ اب ہمیں تو کوئی پتا نہیں حضور کو تو اللہ بھائی بھیج کے بتاتے تھے اب ہمیں کیا پتا ہے یہ باقی اندر سے منافق ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ بھائی نے وحی کے ذریعے منافقوں کے حضور کو نام بھی بتلا دیئے علامات بھی بتلا دی یہ اس وقت کے حالات کا تقاضی تھا کہ حضور پاک نے پردہ رکھا کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا تو باہر کے جو عراب کے لوگ ہیں دیہاتوں میں رہنے والے وہ کہیں گے ہاں دیکھو اب حضور پاک نے تو اپنے سادھیوں کو بھی قتل کر دیا جو ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بھئی قٹے رہتے تھے ان کو بھی قتل کر دیا تو اس لیے ورنہ حضور پاک کو ایک ایک منافق کا نام بدلا دیا گیا تھے اور حضور پاک نے اپنے صحابی حضرت حضیفت ابن الیمان صاحب صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام بدلا دیئے تھے کہ فلا منافق فلا منافق فلا منافق فلا منافق اور چوتھی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا اسلام کو نقصان منافق نے دیا ہے اتنا کافر نے نہیں دیا ہے دیکھو نا کافر تمہارا کھلا دشمن ہے جو دشمن ظاہر ہو اس سے تو چلو آدمی مقابلہ کرتا ہے نا کبھی جیت کیا کبھی ہار گیا انیس بیس کا فرق پڑ گیا لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہے اس کا کیا کرو اب ایک آدمی تیرے گھر کے اندر تیرے دروازے کے اندر چھپ کے کھڑا ہو جائیں تھم گدر و ٹڈڈہ بھارے اس کا کیا کرو گے جو آدمی دوست بن کے خنجر گھوپے اس کا کیا کرو گے تو اسلام کو جو بھی نقصان ہوا ہے یاد رکھو منافقین سے ہوا ہے سرکار دو عالم کے زمانے میں بھی جنگ اوہد میں جو پہلی پہلی شکست آئی ہے مسلمانوں کو اس کا پہلا کردار جو ہے وہ منافق تھے کہ عبداللہ بن عبی اپنے چار ساڑھے چار سو ساتھیوں کو لے کے واپس آگیا تو جب آدمی کی فوجی ہزار دو ہزار اس سے چار ساڑھے چار سو بندہ کر جائے تو آدمی کا مرال تو ختم ہو جاتا ہے پہلا پہلا سبق جو ہے وہ سبب جو ہے وہ منافق تھے دوسرا سبب جو ہے وہ صحابہ کی اجتحادی غلطی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس مقام پہ کھڑے ہو ہم جیت جائیں یا ہار جائیں جنگ اوہد کے موقع پر مقام رومات جو تھا اور وہ جو پہاڑوں کے راستے میں ایک خاص درہ آتا تھا تو آپ نے وہاں پچاس صحابہ کی گفتی لگائی تھی اور فرمایا تھا کہ بھی تم لوگ ہر حال میں یہی کھڑے رہو ہم جنگ جیت جائیں کھڑے رہو ہم ہار جائیں کھڑے رہو تم نے نہیں اٹنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی شاد ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو کافر تو مرنے لگے بھاگنے لگے وہ جو بیچارے کھڑے تھے نا انہوں نے کہا یاد مقصد تھا دور کا یہ تھا کہ بھی دشمن حملہ نہ گیا دشمن تو بھاگ گیا اب ہم کیوں کھڑے رہے ہیں اب ہم بھی کافروں کو مالیں ان کا مال غریبت لیں انہوں نے وہ جگہ چھوڑی تو حضرت خالدن الولید اس زمانے میں کافر تھے تو انہوں نے اسی راستے سے آگے بیک سے پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں کی فتح جتی و شکست میں بدل گئی تو پہلا سبب وہ منافقین تھے اور دوسرا سبب جو ہے وہ صحابہ کی اجتہادی غلطی تھی جس کو اللہ نے قرآن میں معاف کر دیا پھر اس لیے پھر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی ہو حق نہیں ہو بلکہ اللہ نے فرما دیا آپ نے نبی پاک کو کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے صرف یہ نہیں کہ ان کو معاف کر دو فشابہ بہن فن اللہ مرآہ اندہ بھی یہ نہیں کہ مشرع لو ان سے یہ اسی طرح تمہارے مشہیر ہیں اسی طرح تمہارے وزیر ہیں اسی طرح تمہارے مخلص ہیں غلطی ہے ہو گئی اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے محبوب ہم نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ بھی آپ ان کا ستر چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو ستر دینا پڑے گا آپ نے بھی تو بدر میں دشمنوں کو چھوڑا تھا پھر دیکھ لو پھر کیا ہوا تو بہرحال منافقین نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کافرین نے نہیں پہنچا ہے اسلام میں جتنے بڑے بڑے حادثے گزرے ہیں جیسے جنگ اہد ہے جیسے اف کے سیدہ آئشہ ہے کہ سیدہ آئشہ پہ بہتال لگایا گیا یہ کام منافقین کا جیسے مسجد برار ہے کہ حضور کی مسجد کے مقابلے پہ مسجد بنائی گئی اور پروگرام یہ تھا کہ لوگ سمجھیں گے مسجد ہے اسی کو ہم اڈا بنائیں گے اور یہی سے ہم حضور کے خلاف لڑیں گے یہ منافقوں کا کردار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سادش تیار کی گئی اللہ نے آپ کو بروقت جبریل بھیج کے بتا دیا تو یہ کام بھی منافقوں کا تھا منافق کا منہ ہی یہ ہوتا ہے جس کو آسان زبان میں سمجھ لو ظاہر کچھ اور باطن کچھ یہ منافق جس کے دو موہ اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو یہ منافق کسی بھی یہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ جو دنیا میں جتنا پیسہ ہے نا کیا کسی بھی ملکہ ہے اور نے کہا کہ زی وجہین اس کے بھی دو موہ ہوتے ہیں ایک طرف سے کچھ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کچھ ہوتا ہے اس کا حال بھی وہی منافق والا حال ہے کسی سے وفا نہیں کرتا آج تمہارے پاس ہے کل تمہارے دشمنوں کے پاس ہو زی وجہین کل منافق اور اسی لیے قرآن باگ نے فرمایا کہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِ الْأَسْفَرِ مِنَ النَّارِ کہ منافق جو ہیں اللہ ان کو جہنم کے سب سے نیچے والے سب سے شدید طبقہ میں سزا دیں گے اور اسی طرح اللہ دبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَالِكِ لَا إِلَهَا أُلَائِ وَلَا إِلَا إِلَا أُلَا یہ منافقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا پھر ایک وقت آ جاتا ہے نہ یہ اعتبار کرتے ہیں نہ وہ اعتبار کرتے ہیں تو یہ منافق اور اسی درہ جتنے فتنے پیدا ہوئے اسلام میں اس کی بنیاد بھی یہی منافقین تھے کہ ظاہراً اسلام ظاہراً حب صحابہ کی دعویٰ اور اندر بغض اہلِ بیت ظاہراً حب اہلِ بیت اور اندر بغض صحابہ ظاہراً حب نبی اور اندر بدات ظاہراً حب اولیاء اور اندر شرکیہ اعمال تو یہ بھی ایک نفاق ہے کہ آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہو اور غیر اللہ کو بھی پکارتا ہو آدمی قابت اللہ کا تواف بھی کرتا ہو اور اولیاء اللہ کی قبروں پہ بھی تواف کرتا ہو آدمی اللہ کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مانگتا ہو اور مزاروں پہ بھی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مانگتا ہو تو یہی منافق ہے نا کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا اللہ کا تو ویسے ہی رہا ادھر کا ہو گیا اور قیامت میں اولیاء اللہ بھی کہیں گے مولا یہ بدبخت جو ہمیں پکاتے ہیں تو بتا ہی نہیں نا ہم نے ان کو کبھی کہا ہے اس لئے قرآن فرماتے ہیں کہ اس دن سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی اور جن کو تم پکاتے ہیں وہ ہی تمہارے دشمن ہو گئے وہ کہا ہے یہ اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کو کہ ہمیں پکارو ہم سے مدد بانگو ہماری قبروں پہ سجدے کرو ہماری منتیں چڑھاؤ نظر چڑھاؤ اٹے گھٹے چڑھاؤ خیراتیں پکاؤ بٹھائیاں تقسیم کرو ہمارے مزاروں پہ آگے چادریں چڑھاؤ ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہماری کسی کتاب میں کسی زبان میں کسی کول میں دکھلا ہی ہے کس کو کہا ہم نے تو اس لیے یہ نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے رہیں گے اور اسی طرح ایک بات دماغوں میں رکھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جب کسی کافر کے بھی یہ دعا مانگی ہے تو اللہ نے منظور کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب مقابلہ شدید ہو گیا صحابہ ضعیف ہیں مستدعفین ہیں اور سامنے ابو جہل اینڈ کمپنی طاقتور ہے ظلم و تشدد کا بزار گرم ہے تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہم عجز الاسلام میرا اللہ اسلام کو غلبہ دینا ہے تو ان دو میں سے ایک کو مسلمان کری یا تو عمر بن عشاء میں یا عبید جال کو یا عمر بن الخطاب کیونکہ جب کوئی طاقتور آدمی اسلام میں آئے گا تو کچھ تو اسباب ظاہری کا سہرہ ہوگا نا اسی لئے علماء نے فرمایا ہے کہ تم دین کی دعوت کا کام کرتے ہو تمریق کا کام کرتے ہو دین کا کام کرتے ہو اس علاقے کا جو بڑا آدمی ہے نا پہلے اسی پر ضرور لگاؤ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر گاڑی چل پڑے گی کام ٹھیک ہو جائے گا دیکھو نا ایک فیکٹری کا مینیجر ہو مالک ہو اگر وہ ٹھیک ہو جائے ساری فیکٹری کے مزدور نماز پڑھیں گے اگر ایک مل آنر ہے وہ ٹھیک ہو جائے میں جا لیں گے پھر اس کے مل کا بات آتا ملا جو ہے نماز نہ پڑھے وہ تو سیدھی بات کر گا بھئی نماز بھی پڑھو گا میں ترخواہ کار لوں گا تم خدا کے دشمن ہو تو میرے وفادار کیسے ہو تم اللہ کے غدار ہو تو میرے کیسے سچے وفادار ہو اسی لئے آپ نے دیکھا تھا ایک دفعہ حکم جاری ہوا تھا باقیدہ ہر دفتر میں جماعت ہو اور جو دفتر کا بڑا ہو وہی آگے نماز پڑھا ہے ہو جناب دفتروں میں ماشاءاللہ سب میں بھری ہی ہوتی تھے سارے لوگ کیوں اگر ڈی سی آفیز ہے ڈی سی خود تو کھڑا ہے ابلا کیسے نماز نہیں پڑھے گا اس بھی خود کھڑا ہے تو ابلا کیسے نماز نہیں پڑھے گا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم دعوت کا کام کر رہے ہو تو بجائے جھوٹی موٹی کیچن میچن کو پکڑے بڑے کو پکڑو اچھا اسی طرح اگر حق کا مقابلہ ہے تو پھر مقابلہ بھی بڑے سے کرو پھر یہ کچھر پچھر سے بات نہ کرو اِذْحَبِ الٰہ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا یا فِرْعَوْن سے بات کرو یا اللہ فِرْعَوْن کے پاس طاقت ہے بادشاہی ہے حکومت ہے اور میرے پاس تو مازیوہ اپنے بھائی کے کوئی ساتھی نہیں ہے اور اگر میں ان کے ملک میں گیا میرے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا تھا اس کی قوم کا قبطیوں کا مجھے تو اسی قدر میں وہ پکڑ نہیں گئے اللہ نے فرمایا تو اب جب فرعون پہ چوٹ لگی اور فرعون کچھ نہ کر سکا تو پورا ملک ایک حیرت میں تو ڈوب گیا نا کہ یار کمال ہے دو بندے ہیں للکار رہے ہیں فرعون کو اچھتا رہی نہیں سکتا تو اس لئے حضور پاک نے بھی دعا مانگی حضور کی دعا کا ہی ندیجہ نکلا کہ حضرت عمر مسلمان اور جب حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں تو حضرت جبریل آئے ہیں ان نے کہا یا رسول اللہ آج آزمانوں پہ بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اسلام عمر پہ آج فرشنے بھی خوش ہو رہے ہیں مسلمان بھی خوش ہو رہے ہیں کافر ہی جل رہا ہے آج بھی عمر کے نام سے کافر ہی جلتا ہے مسلمان کیوں جلے گا بھئی یہ الگ بات ہے کہ بعد ہمارے نئے نوجوان ساتھی جو جذباتی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں حضرت عمر کی بات ہے ہم نہیں مانتے ہیں اللہ ہدایت دے ہم تو دعا مانگتے رہتے ہیں ان کے لئے بھی کہ ہمارے دشمن تو ہے نہیں وہ بھی بیچارے نئے نئے ہم علم پڑھا ہیں اور پڑھا ہے کڑھے نہیں ہیں تو پڑھا ہوا آدمی ہو اور کڑھا ہوا نہ ہو اس بھی باتیں کرتا ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے آپ دیکھونا کتنے بڑا آدمی تھا صرف سید کتنا بڑا آدمی تھا قیم نور الدین کتنا بڑا آدمی تھا مہدیدی صاحب کتنا بڑا آدمی تھا مین آسن نسلاحی کتنے بڑے لوگ تھے قداوت لوگ تھے اللہ ان کی مغفلت فرمائے لیکن ایسی ایسی غلطیاں کر گئے ایسی ایسی تفسیروں میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں نعوذ باللہ کہ جو دشمنوں نے تفسیریں کیے وہی ہوں بکر بیٹھے بچھا رہے اللہ مغفلت فرما دے کیوں پڑھے تو تھے لیکن کڑھے نہیں تھے اور جب تک علم کا اور اللہ والوں کا عشق پیدا نہ ہو پھر کام بنتا نہیں ہے اسی لیے ایک مزرگہ نے لکھا ہے کہ شیطان ابلیس لئین جو ہے یہ بدبخت عالم بھی تھا عارف بھی تھا عالم بھی تھا ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا تھا بعض روایات اللہ عالم سچی ہیں یہ بھی آگیا کہ ملائکہ کو بھی تعلیم دیتا تھا تو عالم تو ہے انہیں کہا عارف بھی ہے عارف کیا کیا مہنی ہے یعنی مولا کی ذات کو صفات کو کمال کو جلال کو پہچھاننے والا بھی ہے کیسے انہیں کہا انہیں کہا کہ دیکھو جب اللہ نے حکم دے دی فخرج نکل جاؤ بدبخت اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَا يَوْمِ الدِّين تم پر قیامت تک میری لانت تو کہتا ہے رب انظر نی اِلَا يَوْمِ يُبَاسُون اللہ مجھے محلت تو دو اس وقت تک جب تک آپ مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے مجھے محلت دے دیں تو انہیں کہا اس کا یہ دعا مانگنا جو تھا وہ جانتا تھا خدا خدا ہے بندہ بندہ ہوتا ہے بندے سے نرازگی کے وقت کوئی نہیں مانگتا ہو کہتا ہے یار ابھی ہر جاؤ نا وہ نراز ہے ابھی نرازگی میں یہ مانگو کیا ملے گا اِدھر جاؤ یار تمہیں باپ نراز کھڑا ہے بے وقوف آدمی ہر جاؤ جب راضی ہو پھر آ جانا تو بندہ نرازگی میں وہ صحیح فیضرہ نہیں کر سکتا وہ اپنے حواس پر قابون نہیں لیکن خالق تو خالق ہے تو آرہ بھی تھا وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے لئے جلال ہے جوال ہے اس کے لئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے کہا انظر نہیں اچھا دیکھیں کیسے سمجھتا اور بات مان بھی دی اللہ نے اِنَّا قَوِنَا الْمُنزَرِينَ یا وہ تمہاری محلت میں دیتے ہیں ہم لیکن ایک وقت تک لیو ہمارے علم میں ہے لیکن کام تو بن گیا اس کی دعا دعا تو منظور ہو گئی نا وہ ہمارے ایک مزرگ علم تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پر احمد فرمائے بڑے ہو گئے تھے بہت بیادہ بڑے ہو گئے تھے ہمارے مزرگ بھی تھے مہربان بھی تھے تو وہ کبھی کبھی بیٹے ہوتے ہیں نا جیسے کہتے مولوی مکی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ شیطان بھی اللہ سے مانگتا ہے آدم بھی اللہ سے مانگتا ہے یہ جو خدا کو چھوڑ کے غیر سے مانگتے ہیں یہ کس پارٹی کے لوگ ہیں نہ تو انسانوں میں ہیں نہ شیطانوں میں یہ کیا بلا ہیں ہم نے کہا شیطان ہے عبلیس ہے ملون ہے لیکن مانگتا اللہ سے رب انظرنی الہ یومی یباسو قال انکا من المنظرین الہ یوم الوقت آدم کس سے مانگ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا تنکا انسان جو ہیں یعنی اب البشر بھی خدا سے مانگے اور ابشب جو ہے وہ بھی خدا سے مانگے یہ تیسری پارٹی کہاں بھی آگئی ہے نہ تو یہ عبلیس کی پارٹی کہیں نہ یہ آدم کی پارٹی مدرح یہ قابلہ ہے کہ کبھی مہین الدین سے مانگتے ہیں کبھی داتا سے مانگتے ہیں کبھی شباز کرندر سے مانگتے ہیں کبھی بہا الدین لکریہ سے مانگتے ہیں کبھی پیر فضل حق سے مانگتے ہیں بہا الحق سے مانگتے ہیں تماشا ہے لگا ہوا ہے اور پھر اللہ کی مخلوق میں جتنے پیر ہیں انہیں سارے قوم تقسیم کی ہوئے ہیں بچہ دینا اس کا کام ہے اور جانوروں کے اندر برکت ڈالنا اس کا کام ہے میاں بی بی کا جھگڑا ہو تو فرانہ پیر کام آئے گا عجیب تماشا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آج کل جو امت کو تباہ کر رہی ہے وہ آپ کے ٹی وی اور ڈش اور چینل اور کیبل ہیں جن پر جاہلوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ایک لفظ قرآن کا صحیح پڑھنا نہیں جانتے ایک لفظ بھی بھی صحیح پڑھتے جو آیت بتاتے ہیں پڑھنا نہیں جانتے اس کو اور جو آگئے جناب ان کو سگھلا رہے ہیں ان کو یہ بھی بتا نہیں کہ لفظ متوقع ہے یا متوقع ہے ان کو یہ بھی بتا نہیں ہے بچہ رہے اس کو یہ بھی بتا نہیں ہے کہ عالمہ اور علمہ میں کیا فرق ہے زرابہ اور زوربہ میں کیا فرق ہے نصر ینصر زرابہ یدربو میں کیا فرق ہے یہ بھی باتا نہیں ہے لیکن بیٹھے ہیں جناب قمت کو گبراہ کرنے کے لیے بڑی بڑی پگڑیاں اور عجیب عجیب لباس پہن کے اور ایک ایک منٹ کے اندر آنکھیں بند کر کے سب کو خبریں دے رہے ہیں کوئی نام پوچھ کے خبریں دے رہا ہے کوئی انگوٹھی کے نگینیں بتلا کے اتباہ کر رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْإِلَيْهِ رَاجِونَ اور کوئی جناب ماشاءاللہ اگر موبائل بیچنا ہو تو لڑکی آننگی دانس کر رہی ہیں اگر آپ نے واشنگ مشین بیچنی اور تب بھی لڑکی آننگی دانس کر رہی ہیں اگر آپ نے مکان بیچنا ہے تب بھی عورتوں کے فوٹو دکھانا ہے اور یہ بد نظری ایسی بلا ہے ایسی بلا ہے کہ غیر محرم عورت پہ اگر بری نیت سے یا شعوت سے نظر بڑھ جائے تو آدمی کے اندر جو نور ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء اللہ ہمیشہ کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں بیچارے سروں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی عورت نہ آئے اپنے آپ کو ہر وقت نظر جھکا کے رکھتے ہیں وجہ کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ایک دفعہ نظر پڑھ گئی تو میرے تو سارے دن کی محنت غانت ہو گئی میرے تواف میری عبادات میرے تو سب کچھ گیا اس کی مثال بھی ہے علماء نے انہیں کہا کہ بڑی ٹینکی ہو دو ہزار گیلن پانی بھرا ہوا ہو اور تمہارے گھر میں ایک چھوٹی سی ہمام کے اندر ایک لیکج ہو جائے پائپ سوڑا تھا لیک ہو جائے اس سے پانی بہ رہا ہو اور آپ خیال نہ کریں تو دس گھنڈے بعد بیس گھنڈے بعد ٹینکی ختم ہو جائے تم کتنے آمال سے اپنے سینے کو منور کر دو جب غیر پہ نظر پڑی تو بس ٹیوٹیاں بہنے لگیں سب سے زیادہ برباد کر لینے والی چیز جو ہے بد نظری اگر اسی پہ قابو پالو تو پھر اللہ کی رحمت سے مندلہ حضور نے فرما من یز ملنی بین لہیہی و بین عزدیہی یہ آپ فرمایا تم دو چیزوں کی جو تمہارے دو ٹانگوں کے ترمیان یعنی شرم کا ہے اور زبان اس کی زبانت دے تو تمہاری جنت کا محمد مدنی بھی میدار بین لہیہی و بین فغدائیہ آج ہمارا نوجوان معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دشمن کو پدہ ہے ان کے اندر حرام داخل کر دو اور ان کو بد نظری کا شکار کر دو اور اس کے بعد ان کو شراب اور منشیات کے اندر ڈال دو یہ قومیں خود و خود مر جائیں گی ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بے غیرت بھی کبھی لڑتا ہے دیوس بھی کبھی لڑتا ہے جو آدمی نشے میں مدھوش پڑھا ہو وہ بھی کبھی لڑتا ہے اس کے کوئی بیوی اٹھا جائے کوئی لڑکی اس کو کیا مدھوش پڑھا ہے بے ہو جائے ہو تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ حضور پاک نے جب بھی کافر کے لیے دعا مانگی مسلمان ہو گیا حضرت عمر مسلمان ہو گئے اچھا حضور کے بعد ابی حریرہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اممہ کافر آئے حضور میں بڑا پریشان ہوں آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے اب میں کیا کروں ماں کو مروں اور اگر ماں کو نہ مروں تو کیا کروں آپ کی شان میں وہ بے حضبی کرتی ہے میں برداش نہیں کر سکتا حضور نے فرمائے اللہم اہدی امہ با حریرہ یا اللہ بھی حریرہ کی امہ کو ہدایت دے دے حضرت عبی حریرہ فرماتی ہے میں واپس آیا حضور سے تو دیکھا کہ امہ بڑی ہے پسل کر کے اچھی طرح دپٹا شپٹا اوڑ کے بیٹھی ہے اور کہتی ہے ابو بکر این محمد مجھے یہ بتاؤ کہ محمد مدنی کہا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا امہ آپ کو میرے مدنی سے کیا کام ہے فرمایا بس تقریر نہ کرو مجھے بتاؤ حضور کہا ہوں گے میں نے کہا حضور کا مجھے بتائے کہا مجھے لے چلو اور کہتے ہیں میں امہ کو لے کے آیا حضور کی خدمت میں آگائیت کہا یا رسول اللہ مجھے مسلمان کر دے میں کلمہ پڑھنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں اللہ اکبر رحمتا للعالمین نے فرمایا ابو حریرہ یہ تم نے کیا غضب کیا اپنی بڑی امہ کو تکلیف لی چلنے کی مجھے کہہ دیتے تو محمد وہاں جا کے کلمہ پڑھا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کتنے فش نصیب ہو جن کو نبی رحمتا للعالمین ملے اور جن کا رب رب العالمین ہو اور جن کا مرکز حدل العالمین ہو پھر بھی تم ٹھوکریں کھاتے پھیرو اور قبروں پہ جھکتے پھیرو تو تمہاری بد کے سمتی کی پھر انتہا ہے اور کیا کہتے ہیں رحمت اللہ لیکن حضور نے جب کسی منافق کے لئے دعا مانگی اللہ نے فرمایا بلکل قبول نہیں کرو استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہتا فلنی اغفر اللہ لہم اللہ نے فرمایا میرا بدلی ان کے لئے آپ بخشت مانگیں نہ مانگیں ستر دفعہ مانگیں تب بھی میں ستر کیوں کہا مانا ہے کہ جترا زیادہ زور لگا ہے میں نہیں بخش ہو یہ ضروری نہیں کہ ستر ہی ہو فلنی اغفر اللہ لہم لن نفی کے لئے نفی تابید کے لئے اور یغفر اللہ یغفر آگے مزارہ ہے میرا محبوب میں ان کو نہ اب بخشوں گا نہ آئندہ بخشوں گا ان کے لئے حضور پاک جب منافق کے جنادے پہ کھڑے ہو گئے اللہ نے حکم جاری کر دیا وَلَا تُصُلِّ عَلَى آدِم مِّنْهُمَّا تَعَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِ میرا بدلی منافق مر جائیں تو ان کے جنادے پہ نہ کھڑا کریں ان کا جنادہ نہ پڑا کریں کیوں میرا بدلی کہے اللہم مغفر اور میں کو میں نہیں بخشتا اس کے لئے پہلے جیسے میں کوئی نہیں نا اور کبھی ان کی قبر پہ بھی نہ آئیں چونکہ جب تک آپ کھڑے رہیں گے تو ہم عذاب نہیں کریں گے تو جہاں میرا محبوب کھڑا ہو تو عذاب کیسے ہوگا کیا خیال ہے آپ کا جہاں حضور بیٹھے ہم عذاب آئے گا اللہ نے نہیں فرمیتا مما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرا مدنیا مکہ با روپے کیسے عذاب ناظر کریں آپ بھی تو مکہ میں موجود ہیں تو جہاں مدنی ہو وہاں عذاب جہاں رحمت ہو وہاں عذاب تو آپ جو ہر قبر میں حضور کو بلا لیتے ہیں تو پھر وہاں کافروں کو بھی عذاب نہیں ہوگا نبی پاک کو جو آپ ہر قبر میں بلا لیتے ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں پھر تو کسی کو ہی عذاب نہ ہو چھٹی اللہ اکبر یہ منافقوں کے لیے فرمیتا ہے اس لیے سورت کا نام بی منافقون رکھا فرمائے اذا جاک المنافقون قالو نشہدو اللہ اکبر لفظ نشہدو شہادت دے رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ برنا قالوب کا لفظ کافی تھا کہہ رہے ہیں قالو انکر رسول اللہ وہ بھی تو کافی تھا لیکن کہا نہیں یہ شہادت دے رہے ہیں اور شہادت تو مسلمان کا بھی جو ٹھی دیتا ہی نہیں قالو نشہدو انکر رسول اللہ واللہ یعلم انکر رسولہ میرا مدنی اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ میرے پیغمبر ہیں میرے رسول ہیں میرے نبی ہیں میرے قاصد ہیں واللہ یشہدو ان المنافقین لکادبون لیکن اب قرآن میں غور کرو اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ واللہ یعلم انکر رسولہ دعا کرو اللہ قرآن کی ایک آیت بھی سمجھا دے نا تو سمجھو کائنات مل گئی لیکن قدر ہو نا قدر ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں اللہ اکبر یاد رکھیں کہ بھی جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کافیات منافق آتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آگے اللہ نے کیا فرما واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی بھئی وہ کہہ رہے ہیں آگے ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکادبون بار ختم ہوگی ہے درمیان میں واللہ یعلم انکر رسول اس کا درمیان میں آنے کا مقصد کیا تھا اس لفظ کے کہنے کا فائدہ گا تو علماء نے بترایا کہ منافق جب جھوٹ بول رہے ہیں میرے مدنی سے بزاگ کر رہے ہیں استحضاء کر رہے ہیں دکھا دیرہے ان المنافقین تو اللہ نے فرمایا میرا بدری غم نہ کریں یہ لاکھ جھوٹ بولتے رہے ہیں میں تو جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں یہ تسلیفی میرے بدری محمد مصطفیٰ کے لیے زندگی باقی تو بات باقی واللہ عالم اللہ دعا کیا کریں مجھے کچھ تکلیف ہے اللہ شفاعتہ فرما دے وما ازادی قادل اللہ بے عزیز اللہ تیرے سوا کون شفاعتہ حلال جانور کو انجکشن دے کہ بچہ پیدا کرنا جائد ہے نہیں ہے کوئی حرج نہیں جب عورت کو انجکشن دے کہ بچہ پیدا کرنا جائد ہے تو جانور کا کیا ہے اللہ کے بندے کچھ ساری بات مولی بقی کے لیے تمہیں ٹھیکا لیا ہوا ہے کیا نہیں کوئی تھوڑا اپنا نباغ بھی استعمال کیا کرو نا بھئی جب عورت کو بچہ پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو فوراں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر رحم کا مو تھوڑا سا بھی کھلا ہے تو پچھو ٹری کا انجکشن دے دو رحم کھل جائے گا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اگر عورت کو دینا جاہد ہے تو حلال جانور کو انجکشن دینے سے کیا تقریف ہو گئی ہے تاکہ وہ جانور مر نہ جائے اس کا بچہ پسر نہ جائے کیونکہ یہ جیسے ولادت کا مرحلہ انسان کے لیے مشکل ہے جانور کے لیے بھی مشکل ہے جاہد ہے جی کوئی فرق نہیں پڑتا خربانی بھی جانور کی ہو سکتی ہے اگر قبرستان میں جائیں بلکل جائیں ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشیں لیکن یہ قرائے کے پڑھنے والے نہ ہوں کہ بڑا آدمی مر جائے تو مولوی آ جاتے ہیں خیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ما شاء اللہ اللہ دردہ کھانے کے لیے کبھی غریب کے قبر پر بھی دیکھ رہے ہیں شریفوں کو جا کے پڑھ رہے ہوں نہیں علاقے کا جب غریب کوئی مر جائے کوئی بچارہ ہاری کوئی مزدور کوئی رکشات رہے کوئی بچارہ پاولی کوئی موچی کوئی کمی کوئی کسائی کوئی نائی اس کی قبر پر بھی کبھی مولانا صاحب کو دیکھا ہے کہ جا کے بیٹھے ہوں ما شاء اللہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں ان کی قبروں میں جاتے ہیں جو شرابی ہیں کبابی ہیں ساری جندگی جھوٹ بولتے رہے لوگوں بھی عزتیں اسمتیں لوٹتے رہے کیوں وہاں پیسہ چاہیے اس طرح نبی آیات اللہ عزت و ننگلی رہ وہ نجائد ہیں آپ پڑھیں بلکل سواب بخشیں رمضان المبارک میں جو حافظ آکے قرآن پڑھتے ہیں تراوی پڑھاتے ہیں ان کو معافضہ دینا اگر وہ شرط کرے کہ میں تو جناب ختم کا دس ہزار روپیہ لوں گا ایسے آدمی کے پیچے نباد نجائد اگر وہ شرط نہ کرے کہ ابھی ٹھیک ہے میں اللہ کے لئے پڑھاؤں گا اب لوگوں کو دل کرے تو اللہ کے لئے میری مدد کر دینا نہ کرے تو نہ کرنا اور اس کے ختم کے بعد تم لوگوں نے کٹھے ہو کے کچھ اس کو دے دیا کہ یہ بھی بچیارہ گھر جا کے عید بنائیں اس کے بھی بی بی بچے ہیں ان کے بھی ضروریات ہیں تو کوئی ہر جنہیں اگر عید کی نماز کے بعد خطبہ نہ سنے گناہگار ہے واجب کو ترک کر دیا نماز تو ہو جائے گی نماز تو پہلے پڑھ چکا ہے لیکن اس نے خطبہ چھوڑا ہے تو گناہگار ہے خطبہ سننا بھی واجب ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نماز کے بعد پڑھنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ہاں جی ماف ہو جاتے ہیں پڑھا کرو داری کا اگر خط بنواتا ہے ٹھیک کراتا ہے جہز ہے کوئی حد یہ نہیں داری کو سوار کے رکھو بنا کے رکھو اس کو تیل لگاؤ کنگی دو یہ تو نہیں ہے کہ اس کو منتشر رکھو تاکہ داری دیکھ کر کوئی اطراض نہ کرے خوبصورت لگنی چاہیے سرکار دو جہاں کی داری مبارک ایسے جیسے چاند کا حالہ ہے اور سینے مبارک تک تھی کیا سید جو ہیں وہ صدقہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے اگر راکیتاً سید ہو یا دیکھو سید کوئی قوم نہیں ہے قوم قریش ہے سید تو لکب ہے جیسے حدود نے فرمائے انا سید غلو آدم میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں جیسے حدود نے فرمائے سید شہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اب جن کا تعلق قریش سے ہے یا جن کا تعلق حضور کی اولاد حسن حسین ان سے ان کے لئے صدقہ کھانا جائد نہیں زکاة بھی جائد نہیں ان کو حدیعہ دیا کریں کہتے دی کہ جنت الفردوس میں جانے کے لئے کیا کرنا ہوگا تو قرآن میں موجود ہے اللہ نے بیان نہیں فرمائے سورة المومنون پڑھڑے اسی طرح پڑھتے جائیں فردوس میں جانے کے صفتیں موجود ہیں اس پر عمل کرو میں بزنس ویزے پہ آیا ہوں رمضان کے بعد میں نے عمرہ کیا ہے حج واجب ہوتا بالکل نہیں آپ اپنے ویزے کے مطابق جائیں واپس اپنے ٹائم پہ جب رہنے کی اجازت ہی نہ ہو تو حج کیسے فرد ہو جائے گا اب اگر ایک آدمی نے جنازی کی تیسری تکبیر میں پہنچا تو اس کو امام کے ساتھ گویا ایک تکبیر ملی ہے تو ایک تو اس نے بھی کہی ہوگی نا جب شامل ہوگا اللہ اکبر تو گویا دو بچ گئی تو جب امام سلام پھیرے فوراں کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم چار تکبیریں پوری کاملے کہتے دی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے اگر آدمی دو دفعہ ملتا ہے تو ہر دفعہ ملنے کے لئے غسل کریں کوئی ضروری نہیں آخر میں بھی غسل کر سکتا ہے ویسے جو احادیث میں آتا ہے نا جی کہ آدمی اگر ملے اپنی بیوی سے اور پھر دوبارہ تو غسل کر لیں یہ اس دور کی باتیں تھیں جب صحیح معنو میں مرد مرد ہوتے تھے تم انشاءاللہ اگر آت میں دو دفعہ غسل کرو گے تو صبح جنادہ ہی اٹھے گا انشاءاللہ تم یہ آدمیشیں نا کیا کرو آج اگر تو ڈالڈا کی مقاوم ہے ما شاءاللہ ان بیچاروں کو تو پھر اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوگا سردی کی رات ہو تین دفعہ غسل کرنا پڑ جائے آپ کو تو کیا خیال ہے آپ کا اس لیے بارہ وہ ایک افضل ہے لیکن مدنا آگر ایک آدمی میاں بیوی دو دفعہ میں لے تین دفعہ ایک ہی دفعہ غسل کر لیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے حج افران جو مکہ والے کریں گے حج کا احرام وہ اپنے گھر سے پانے گے کیونکہ وہ ہل میں جا رہے ہیں عرفات ہل ہے تو حج میں حرم اور حل دونوں جمع ہو گئے اسی لیے عمرے میں بھی حل اور حرم دونوں جمع ہونے چاہی ہیں کہ حل سے احرام بانے گا حرم میں آکے عمرہ کرے گا اگر حج افران میں ہم تواف کر کے صفا مروہ دوڑیں اور جائیں منا وابسی میں آپ تواف دیارت کریں گے صفا مروہ نہیں دوڑیں گے چونکہ آپ پہلے دوڑ کے جا رہے ہیں یہ مسئلے تو اس وقت مشکل تھے نا آج کا صفا مروہ بلا کوئی مشکل ہے ایمان سے کہیں پھر چار مندر آرام سے صفا کریں سنت پہ بھی عمل کریں واپس آئیں آکے تواف کریں صفا کریں کیا مشکل کیا ہے آج کم تو تواف مشکل ہے نا صفا مروہ کیا مشکل ہے تواف بھی انشاءاللہ اللہ حکومت کو اور ہمت دے قوت دے طاقب دے اور حرمین کے خدمت کا صیلہ دے انشاءاللہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگلے حج تک تواف کا مصلا بھی یہ حل ہو جائے گا ہم دیکھو نا منا عرفات کا مصلاح حل ہو گیا نا اس دفعہ ما شاءاللہ پانچ لاکھ آدمی ٹرین سے جائے گا تو ٹرین میں تو آپ پندرہ منٹ میں منا عرفات عرفات سے مزدن فار پندرہ منٹ میں دس منٹ میں منا نہ دھوان نہ ٹریفک جام نہ پرابلم نہ پریشانی اچھا پہلے سال پچھلے سال ڈیڑھ لاکھ تھا اس دفعہ پانچ بھی آگے اگلے سال انشاءاللہ پندرہ بیس لاکھ بھی آ جائیں گے اور اسی طرح انشاءاللہ پھر یہ مشاعر مقدسہ کے علاوہ بھی بادشاہ کو اللہ جزائے خیل دے حکم دیا ہے کہ وہ جدہ مکہ مدینہ کے لیے بھی ٹرین چلے گے اور آپ کو الحمدللہ تین گھنڈے میں مدینہ سے پہنچا دے اور ساری سنٹرلی ار کنڈیشن ٹرینیں ہوں گی ہمارے طرح دھوڑی ہوں گی کہ کہیں لوٹا نہیں کہیں پانی نہیں کہیں بوگی ہے تو انجن نہیں کہیں انجن ہے تو بوگی نہیں کہیں دونوں ہیں تو لین کی پٹڑی نہیں ہمارے تو معاملہ یہ نہیں رہا لے ہیں اب دعا کرو اللہ ترے ملک کو بچا لیں بڑا مشکل وقت آیا ہوں اب ہر مسلمان کا یہ فرض ہے رواف میں بھی مدقام ملتظم پر بھی تحجیت میں بھی ہر نواز کے بعد اپنے ملک کے لیے دعا کریں بہت بہت اس وقت پورے کفر کا فوکس ہے آپ پر اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی بچا بھی نہیں سکتا یہ بھی یاد رکھو بس اللہ سے مانگو اور جو مسلمان ہمارے عرب میں ہیں عجب میں ہیں ہندوستان میں ہیں کرالہ میں ہیں برما میں ہیں ملہ دیش میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کرو ان پر بڑا مشکل وقت ہے وہ بیچارے بوڑ نہیں سکتے ان پر بھی بڑا مشکل دور گزر رہا ہے کچھ نہیں کر رکھ دے دعا تو کرو چلو چندہ نہ دو پیسہ نہ دو سہلاف والوں کی مدد نہ کرو کوئی دعا تو کیا کر اللہ کیا کے رو کر اللہ رب اللہ اکبر اللہ رب اللہ اکبر اللہ رب اللہ اشہد والا اللہ ایلا اکبر اللہ اللہ عجب ہاں ترجماتي عجب 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 موسیقی